بلکل ایک طرف تو یہ وفاق میں قانون سازی ہو رہی ہے چند ساتھ دوسری طرف جو ہے وہ پنجاب میں بھی آج ایک ترمیمی بل آیا ہے اور وہ ہے دفعہ 144 کے حوالے سے کہ دفعہ 144 کو کم از کم تین مہینے کے لیے امپوس کیا جا سکے گا پہلے یہ دو دن ہوتا ہے اور اس کو خصوصی حالات میں سات دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے لیکن اب یہ ایک مہینے کا تو نارمل ہوا کرے گا ڈی سی کے پاس جو اختیار ہوگا اور تین مہینے تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اور یہ ظاہر ہے اس وقت جو احتجاج چلنے ہیں اس پرسپیکٹر میں لائے جا رہا ہے آپ چند ساتھ بطورہ پولیٹیکل پارٹی کیسے دیکھتے ہیں جو تحقیق انصاف کے احتجاج ہیں حکومت اس کو کسی صورت علاو نہیں کرنا چاہتی ہے اور ابھی پنڈی میں بھی ہم نے دیکھا تھا احتجاج کو علاو نہیں کیا گیا تیر گیسنگ ہوئی اور بہت کچھ ہوا کس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں یہاں تک شخصی ازادی ہے یا فریڈم ایکسپریشن ہے میں سمیت ہوں یقیناً اس کو ہمیں آئیڈیل ہونا چاہیے اور چیزوں پہ بہتری لانے کی ضرورت ہے لیکن اس وقت برقسمتی سے جو پاکستان میں محول بنا ہوا ہے ایک پوریٹیکل پوریڈیشن اور شدت جس لیول پہ آئی ہے اور جو زبان استعمال کی جاری ہے کی بزر کی طرف سے پھر مقابلے میں نور لیگ کی طرف سے یقیناً اس کی قابل استائش نہیں ہے اور ان چیزوں کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی نفیق کی جائے جتنا اس کو رات کیا جائے اتنا بہتر ہے جہاں کہاں کہاں ان کے جلسے جلوس کا میں سمجھتا ہوں جلسوں کی اجازت کو یقیناً ہونے چاہیے لیکن روڈز بات کرنے کی نہ حکومت کو کوئی ضرورت ہے اور نہ پوریٹیکل جماعتوں کو کوئی ضرورت ہے آپ جلسے کرنے لیے ان کو جلسے حق ہے میں تو جلسوں پہ پبندی کے کبھی بھی حق میں نہیں آؤ اوپن گراؤنڈ دے دیں جہاں سے عام شہری کو مسائل نہ ہو جس سے تو ہاں کوئی سب جماعتوں کو اپنے جلسے کرنے میں اس میں کیا آراج ہے جلسے کرنے میں میں تو اجازے پوریٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں گے جتنا کوئی بولے گا اتنا وہ خود ایکسپوند ہوتا ہے اپنا عوام دیکھتی ہے کس وقت اس کے مسائل کا حل کس کے پاس ہے اور کیا پی ٹی آئی اپنے جلسوں میں عوام کے مسائل کا حل بتا رہی ہے یا اپنا اجنڈہ کو بتا رہی ہے تو میرے خیال میں ان کو بولنے دینا چاہیے جتنی زیادہ آپ شخصی کرتے ہیں جتنی زیادہ آپ یہ کنٹیر کھنے کرتے ہیں یہ بلوکس کر لگاتے ہیں سیکورٹی کے نام پہ عوام کے ٹیکس کے پیسے بھی لگتے ہیں اور عوام کا ویسے بھی وہ دن سارا دن کوئی ایکٹیوٹی اور نہیں ہو رہی ہوتی اور عوام دیکھنے والوں کا اتزاد بھی کامیاب ہو جاتا ہے وہ پہنچے ہیں اگر اپوزیشن اس نیت سے رو کہ ہم نے حکومت نہیں چلنے دے گی ملک کا نظام نہیں چلنے دینا ہے کہ یہ غلط بات ہے اس لحاظ سے ملک تو سب کا ہے ملک کا نظام تو چلنا چاہیے لیکن اس وقت تو جو پی ٹی آئی کی اتجاج وہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ملک کا نظام نہیں چلنے دینا پی ٹی آئی کی طرف سے اور لائیڈ آڈر کا بس رہنی کی دیکھیں آپ پولیس کے لوگ کو آپ پجاب کے پولیس کو ماریں گے ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے کی پولیس کو ماریں گے تو یہ ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہے باقی چیز منسٹر اپنی زبان ٹھیک کریں اور جہاں بھی جانا چاہیں جلسوں میں وہ سرکاری وسائل کا استعمال نہ کریں تو موسٹ وائل کم ان کو آنا جانا چاہیے سندھ میں کریں کپک میں کریں جس صوبے میں مرضی کریں ندیم عزل چاند صاحب سر یہ بتائیے کہ کیا صرف منحرف لوگوں کو یعنی 63ے کے فیصلے کو ہم دیکھ رہے ہیں ایک دو دن میں آتا ہوا بہت سارے لوگ فورسی کر رہے ہیں تو اگر 63ے کا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس میں منحرف لوگوں کا ووٹ شمار ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے موسٹ لائکل ہی جو ہونے جا رہا ہے تو آپ کے خیال میں کیا صرف منحرف لوگوں کو ملا کر اتنی اہم ترمیم لائی جا سکتی ہے پاکستان پیوز پارٹی تو کوشش کر رہی ہے کہ اس ترمیم کے اوپر کیونکہ یہ کوئی صرف ترمیم نہیں ہے یہ پاکستان کا کروڈیکل ہسٹری جو ہے اس کو بھی چینج کرے گی جوڈیشل ہسٹری کو بھی چینج کرے گی اور جو پیوز پارٹی کا ایک پرانا موقف ہے اس کو اوپر ہم تو بارز میں بھی جا رہے ہیں ہم پلیٹیکل پارٹیز کو بھی پروچ کر رہے ہیں سیول سوسائٹی کو بھی کر رہے ہیں تمام کے ساتھ ملک کی کر رہے ہیں صرف ہم پارلیمان کو اوپر نہیں آپ دیکھ لیں گے بلاور بوٹسہ وائیڈ پلیٹیکل ایٹرین جو اس وقت پاکستان کی ہر بار میں جا رہے ہیں اور جا کے ڈائلاغ کر رہے ہیں اس کو اوپر تو ہماری کوشش ہے کہ یہ اتفاق کے رائے سے ایک کنسیسس کے طور پر ہو کہ اس کو صرف کوئی یہ سب اس کو پر نہ پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت ہے نہ اس میں کوئی ایسا امپیکٹ لانے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی شخصیت کے لیے کیا جا رہا ہے یا کسی کو روکنے کے لیے یا کسی کو لانے کے لیے ایسا اثر ہم یقیناً اس کو ضائع کریں گے اور میرے خیال میں جو ہمارا مینی فیسٹوں میں کسیوشن امیڈمیٹ کے حوالے سے کسیوشن کورٹس کے حوالے سے یا یوڈیشل اپوائنمنٹ کے حوالے سے تو ہمارا تو موقع پس پر بڑا واضح ہے اور ہم مولانا صاحب اور تمام پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ باتشید کر رہے ہیں چند سا باتشید تو چل رہی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر پچیس سے پہلے پہلے مولانا فضل عمان صاحب کے باتشید مکمل نہیں ہوتی اور حکومت یہ کہتی ہے پی ایم ایم یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس منعرف لوگ موجود ہیں دس بارہ لوگ ہمارے پول میں آگئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ یہ ترمیم لا سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے پریفرنس یہ ہوگی کہ چلیے منعرف لوگوں کو ساتھ ملائیں نمبر تو پورا ہو گیا ہے ترمیم تو لائی جا سکتی ہے دیکھیں ابھی یہ کوئیسٹن جو ہے اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ ابھی کوئی یہ چیز میں نے نہیں خیال کہ پولٹیکل پارٹیز ہم بھی آپ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں تو پھر ڈائلاغ کا ساتھ تو ختم ہو گیا اس لیے میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت اس وقت یہ سوال مناسب بھی لے گئے کہ ابھی ہمارا پولٹیکل پارٹی سیول سوسائٹی کے ساتھ ڈائلاغ چل رہا ہے آپ کا جواب تو بالکل صحیح بات ہے آپ کو شاید نہیں دینا چاہیے کیونکہ آپ کا اثر ختم ہو جائے گا اس ڈائلاغ کا لیکن میرا سوال یہ اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ ساتھ ساتھ کوششیں چل رہی ہیں خبریں بھی چل رہی ہیں کہ فلان توڑ لیا گیا ہے فلان کو ملا لیا گیا ہے وہ سورسز سے ان لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں ان پر تنقید بھی شروع ہو گیا اور وہ تردید بھی نہیں کر رہا ہے میں آپ کی خبروں کی نہ تردید کہہ سکتا ہوں نہ تائید کہہ سکتا ہوں اور میں اس کو لیفٹ آور کرتا ہوں اس سوال کو تو تلال ہمارے ہماری پرائٹیز بیائلاغ ہے پلوڈیکل پرائٹیز کے ساتھ سیور سوسائٹی کے ساتھ بارز کے ساتھ مقالعہ کمیونٹی کو آن پورڈ لینا ہے اور سوسائٹی کے ہموں تب کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو آن پورڈ لینا ہے اور یہ سارا پروسیس جو لاول صاحب نے شروع کیا ہوا ہے چند صاحب یہ پروسیس آپ کو سات آٹھ اکتوبر تک مکمل ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں میرا خیال میں انشاءاللہ جلد ہی یہ اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد مکمل ہو جائے اور وہ جلد پھر کسی بینچ کا حسانی بن رہے اور پھر خطو کتابت ہو رہی ہے ایک جلد نے خط لکھا چیف جلس نے دوبارہ خط لکھا پھر جس کا نام لیا انہوں نے پھر کل دو خط لکھ دیئے اور درادیں واضح اور گہری ہوتی جا رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر یہ کتنی نشویش کا باعث ہے آپ کے خیال میں ویسے تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ پریٹیکل پرسن ہمیں ان کے معاملات میں مدافلت اس لیول پر نہیں کرنی چاہیے لیکن کیونکہ ہم ایک سیول سوسیٹی کے طور پر ہم ایک شہری ہیں اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں سے مجھے انصاف کی جو میرے رائٹس کی پروٹیکشن جس میں کرنی ہے تو اس کے ججز اگر آپ اس میں لڑ رہے ہیں یہ اس طرح فتوکتاوت کر رہے ہیں پاکستان میں اور بھی بڑے کمگیر مسائل ہیں لوگ جنوں میں گل سر رہے ہیں لوگ اپنے رائٹس کے لیے اپنے حقوق کے لیے اس وقت لڑ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز کورٹ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کی لڑائی ایک حادثے آگے نہیں پڑھنی چاہیے ایک حادثے اب بڑھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ کورٹس کے لیے عدالتوں کی نظام عدل کے لیے یہ بہتر نہیں ہو تو یقیناً تشویش ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام شہریون کی اصحیت سے ہر شہری کو تشویش ہے چند اب آپ اس میں جو ابھی آپ نے گفت کو سنی احمد عویس صاحب کی احمد عویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آرڈیننس لیا گیا ہے پہلے اس پر بات ہونے چاہیے کہ وہ آرڈیننس جو ہے اس کے تحت کمیٹی تشکیل دی بھی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی آرڈیننس پہ بحث ہو رہی ہے آپ کے خواہل میں اگر پارلیمان یہ ترمیم پارلیمان کر لیتی اور صدارتی آرڈیننس نہ لیا جاتا تو زیادہ بہتر نہ ہوتا یقیناً دیکھیں پارلیمان کے جو قانون ہے وہ تو یقیناً آرڈیننس سے ہر لحاظ سے بہتر ہے لیکن ہمارے ملک میں یہ کروایات چل رہی ہیں کہ آرڈیننس آ جاتے ہیں لیکن اٹھارنی ترمیم میں کافی کوشش کی ان آرڈیننس کو ذرا کنٹران کرنے کی لیکن اس سے پہلے تو ملکی آرڈیننس کے ذریعے چل رہا تھا اور اٹھارنی ترمیم میں کافی کوشش ہوئی ہویا اور اب تو اسی کوئی لیمٹس ہیں تو میرے خیال میں لیکن قانون سازی جو ہوتی ہے اساملی کی اس سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے اس میں تو سب کی رائے شامل ہوتی ہے ایک ڈسکشن ہوتی ہے ایک عوام کی رائے آ جاتی ہے جب ان کے نمائندوں کے ذریعے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر قانون سازی ہوتی تو اور زیادہ بہتر ہوتا تو سر پھر یہ کیوں لائے گیا آپ کے خیال میں صدافہ آرڈیننس اب یہ خیال آپ بہتر بتا سکتے ہیں مجھے تو سپریم کورٹ کے اندر کے حالات کا پتہ نہیں آرڈیننس تو یہاں سے گیا ہے نا جی کہ آمد عوی صاحب کو ہیل ہے بڑے سینئر وہ کومیٹس کر سکتے ہیں تو میں تو نہیں نا آپ پھر میں آپ نہیں صاحب آپ سے سوال اس نے relevant ہے کہ یہ صدافہ آرڈیننس لائے گا اور صدافہ تو پیپلز پارٹی کی ہیں دیکھیں آج میں تو گورنمنٹ کی جب گورنمنٹ بھیٹی ہے چیز تو اس پہ پھر صدر کبھی روکتے نہیں ہیں ان کو لیکن میرے خیال میں یہ معاملات کو کیدالت میں اس پہ زیادہ میرے کومیٹس دیکھ کرنا چاہتے ہیں